میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کو ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دینی قریب ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف چھے بھائی دین کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈی یو ویل ڈائے اور چاہتے ہیں ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا ہر نا انصافی کا ہر برائی کا چاہتے ہیں ساتھ حساب اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نا ختم ہونے والی زندگی ہے پانچ منٹ ایسی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں پانچ منٹ ایسی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ چھے بھائی تین کی قبر کے اندر تاہیات نا ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ اپنے ان روئیوں کے ساتھ اپنے ان اخلاق کے ساتھ آپ گزار لیں گے چھے بھائی تین کی قبر کے اندر پوری زندگی آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائٹ کی ریبز دوسری سائٹ کی ریبز کے اوپر آ جانی ہے آپ کو کیا اسے ڈرنے لگتا ہے آپ کیا اسے معلوم نے آپ کا شرح بھائی تین کی قبر